محفل نات سے متلکہ ناتی اشار کہا کرتے تھے اور آپ سے سہوں نے کہا اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما آپ نے دعا فرمائی ہے ممبر پہ بٹھایا ہے لیکن وہ جس طرح سے آج کل وہ نوٹن شاور کر رہے ہوتے ہیں اور نات خانہ آپ کو پتا ہے پہلے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں بعض نات خانہیں جو ایک ایک لاکھ رپیہ ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں اس طرح نات خان ہے وہ نات پڑھنے تو نہیں آ رہے ہیں وہ تو اپنا ایک کمائی کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو میرا حال ہے اسی میں ہی لینا چاہیے وہ ایک کمائی والا معاملہ ہے باقی نات کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ نات میں شرکی الفاظ نہ ہو یہ خود فتاوہ رزویاں میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ میں اکثر نات لکھے ہوئے لوگوں کی ناتیں نہیں سنتا ہوں کیونکہ نات لکھنا پولیس رات پر چلنے کی ماند ہے یہ آمزہ بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرہ سائیدر ہو گیا تو گستاقی اور زرہ سائیدر ہو گیا تو شرک حالانکہ خود ان سے کئی جگہ ہو گیا ہے گستاقی والا معاملہ بھی اور شرک والا معاملہ بھی مثلا یہ جو انہوں نے کہا ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پر لاکھوں اسلام تو موسیٰ نے اسلام کو ٹانٹ کیا ہے انہوں نے کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکا اللہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعریف بیان کرنا جس میں دوسرے نبی کی تظلیل ہو بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت مت ہو ایک تو فضیلت ہے وہ ہے تلکر رسول فضلنا بعدہ ملاباد آف صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے میں تمام اولاد آدم کا سردار لیکن دوسرے کو نیچہ کر کے آپ کو اوپر کرنا اس کی اسلام میں جانت نہیں اس کی سب کی ناتیں نہ ہو اور بردو عورت کا اختلاط نہ ہو اور باقی جو یہ ڈسکو معاملات جو چل رہے ہیں یہ نہ ہو اور مطلب کوئی امرد نہ ہو یعنی بہت چھوٹے بچے اور اس طرح کے ایشیوز نہ ہو ان ساری چیزوں کے ساتھ محفلانات کے لیے بھی میرا یہ موقف ہے اور قرارات کی محفلوں کے لیے بھی یہ موقف ہے اور پوری پوری رات کے لیے نہیں ہونی چاہیے دن کے وقت کریں اور رات کو بھی کریں ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے کریں پوری رات کے لیے کرتے ہیں وہ لوگ صبح جا رہے ہوتے ہیں ازانوں کے وقت گھر جا رہے ہوتے ہیں کوئی دو چار مارے جیسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے ایک کونسپٹ پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل نات میں تشریف لائے ہوئے ہیں یہ کونسپٹ آمومن پایا جاتا ہے جو کرواتے ہیں اب اس میں دو چیزیں ہیں اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے ہیں تو کیا ان کی موجودگی میں اس طرح کی محفل نات کے جس میں آوازوں کا بلند ہونا ہوتا ہے اور نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں اور سپیکرز لگے ہوئے ہیں کیا یہ آوازوں کا بلند کرنا اگر وہ آئے ہوئے ہیں اور نعرے بازی ہونا کیا یہ سورہ حجرات کی آیات کو اپنے پر فٹ کرنا نہیں ہے لا طرف وہ اس وقت ہے اور اگر وہ آئے ہوئے ہی نہیں ہیں اس محفل میں تو پھر وہ جو کونسپٹ ہے لوگوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہوئے ہیں تو پھر وہ جھوٹا ہو جاتا ہے دلوں صورتوں میں خرابی ہی خرابی نظر یہ بلکل آپ فکی والی بات کر رہے ہیں انٹی وینم والی بات ہے ازامی جواب ہے بلکل صحیح ہے کہ اگر نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں تو آوازوں کا بلند کرنا اور ہاہو کے اتنے اونچے نعرے لگانا تو سراحتن گستا کیے ایون آٹھ بھی روزہ شرول کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جالی شریف کے اوپر آیت لکھی ہوئے ہیں ان اللہ دینہ یغدون عصواتہم عندہ رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں انہی کے دل اللہ نے تقویے کے لیے چنے ہیں اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہ حضرت ابو بکر عمر آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کی موجودگی میں کسی ایک ایشو کے اوپر جس پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی حضرت ابو بکر عمر کو کہا گیا کہ آپ کی واضح بھی بلند ہوئی تو امال اکارت ہو جائیں گے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے یقیدہ رکھا ہوا ہے تو پھر ان کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ عرکت کیوں کرتے ہیں بیسے تو یقیدہ ہی باطل ہے آپ وہ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے جیسے آپ ٹی وی سکرین پہ دور سے دیکھ رہے ہیں وہ فیزیکلی موجود نہیں ہے حاضر و ناظر کا کنسیپٹ وہ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے تو اس رنگ یہ عرکتیں پھر بھی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے مطلب آپ کا استاد آپ کے گھر والے کئی چیزیں دیکھ رہے ہو تو آپ جو ہیں وہ مطلب شرم کرتے ہیں کہ یار اس کی سمجھ کوئی مطلب مجھے بےودہ عرکت نہیں کرنی چاہیے کوئی سیٹی نہیں مارنی چاہیے تو پھر نبی علیہ السلام اگر دیکھ رہے ہیں اس صورت میں بھی غلط ہے اگر انہوں نے یہ عقیدہ بنائی ہوئے بہت تو عقیدہ ہی اس طرح کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے عقیدہ باقی ہمارا درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوچھاتا ہے جس طریقے سے بھی ہم اللہ ہی کو کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آلی محمد تو بالکل یہ گستہانہ ہے قبر رسول کے سامنے آواز بلاند کرنا بھی گستہانہ ہے عمل ہے اور اس سے بچنا چاہیے بالکل جی ہم تو کہتے ہیں اور مسجد کی بھی گستہ کی ہے مسجد میں دمال ڈالنا بہت ہوچا بلکہ آپ کی فیصلہ بات سے یہ ایک آئے وہ بھائی ریورٹ ہوئے تھے وہ مجھے بتانے لگے کہ میں پہلے ایک بہت بڑے پیر صاحب کے ساتھ یعنی related تھا تو ہم نے قوالی کا ایک پروگرام کیا وہ کہتے ہیں وہ پورے ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگائے یعنی مسجد کے باہر تھا پروگرام اتنی شرم ہو یہاں ہے مسجد کے اندر نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ پھر وہ بارش ہو گئی وہ کہتے ہیں میرے پاس مسجد کی چابی تھی میں نے جا کے مسجد کا دروازہ کھولا اور میں نے کہا پھر صاحب کوئی مسجدہ نہیں ہے اگر باہر نہیں ہو رہا تو ہم مسجد کے اندر پروگرام کرا لیتے ہیں کمالی کا کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر نیکی کا کام ہے تو مسجد کے اندر بھی ہو سکتا یہ تو نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اگر نیکی کا کام کریں گے تو گناہ ہے تو اتنی شرم ہو یا ان کے اندر بھی ہے وہاں سے وہ سوچنا شروع اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت تک پوچھا ہے کہ یار اگر یہ کام مسجد میں نہیں ہو سکتا تو یہ پھر نیکی کا کوئی کام نہیں ہے تو وہ مطلب دماغ کی اقدہ کھل گیا نا وہاں سے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے یہ کام جو ہے وہ نیکی کے کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر موجود ہوں ان کے سامنے اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا کیا آپ اس کو صحیح سمجھیں گے تو پتہ چل دے گا سورہ حجرات کی جو آیت آیت ابھی اب گی ریفر بھی کیا اس میں یہ ایسا ہے کہ ایک تو کہا گیا کہ اونچی آواز نہ کرو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا نام لے آسرئی اس میں اور نہ ان سے انچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد یہ لیا جا سکتا ہے آپ کو پکارنے کے لیے نہیں لیا جا سکتا کہ یا محمد یا رسول اللہ کہا جائے گا نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا نبی یا نبی اللہ یا ایہا نبی کہا جائے گا اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے نہیں بگارتے تھے انہی آیات کی وجہ سے اور میرا وہ جو ایک کلپ چڑھا وہ ہے نا یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے یہی چیز بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ادھر آ جائے گا کیسے گزر کے آج ادھر بیٹھیں اپنی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ یا رسول اللہ کہہ کے ہی بکاریں گے یا محمد نہیں کہیں گے ویسے محمد اور یہ پابندی بھی صرف ہمارے لیے ہے امتیوں کے لیے بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ جو عدیث شفاعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سار اٹھاؤ انہوں نے اللہ پہ پابندی لگا دیئے کہتے ہیں اللہ بھی نہیں یا محمد کہتا قرآن میں واقعی کہیں نہیں کہا لیکن حدیث میں یہاں محمد موجود ہے بخاری مسلم میں موجود ہے اللہ پہ کوئی پابندی نہیں اللہ کے تو بندے ہیں تو یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے اس لیے کئی مسجدوں میں برلویوں کی یا محمد لکھا وہ اے ساتھ تو دوسرے لوگ پھر کہتے ہیں یا محمد نہ لکھیں یا رسول اللہ لکھے اگر آپ نے لکھنا ہے ہمارے نزدیک تو مسجدوں کے پر اس طرح کی کوئی چاکنگ ہونی نہیں چاہیے کسی قسم کی بھی چاکنگ کی مطلب میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا کہ مسجد کو خود بھار شریعت میں مفتی عمجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوار جو ہے وہ زمین کے حکم میں داخل ہے تو اس کا مطلب ہے دیوار پہ جو آیت بھی لکھی ہوگی نا تو وہ زمین پہ لکھ دی آپ نے اسی لئے تو دعوت اسلامی والے ہیں وہ چاکنگ نہیں کرتے ہیں وہ فریم میں آکے لٹکاتے ہیں اور ہم نے بھی فریم میں ہی لٹکائی نہیں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں اگر آپ دیوار کے اوپر لکھتے ہیں گے نا دیوار زمین کے حکم میں داخل ہے وہ گسلا کی ہے دیکھو نا دعوت اسلامی تو چیزیں دیسی سکھی ہیں نا پھر اچھی بات کئی سے بھی ملے لیں ہم تو خیر مختلف دگر کے پانی پیئے ہیں تو ہم نے وہ چیزیں لیں ہیں اچھے سر ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرش پر ہے اور آپ بھی ایک سر ترجمہ کرتے ہوتے ہیں کہ قرآن عرش پر عرش پر ہے الرحمن علیل عرش استبع اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا اس کی شان کے لائق ہے ایک سر دعاوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا ختم کرتے ہیں تو زینتِ عرشِ ہی لفظ استعمال کیا ہے غلط ہے یہ لوگوں نے خود بنایا ہوئے عرشِ حق ہے مصندِ رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو عرش ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصند ہوگی حالکہ قرآن تو کہتے ہیں عصائیب عثق ربو کا مقام محمودہ مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت کا مقام ہے عرشِ الہی نہیں ہے تارجمی صاحب ہی کر رہے ہوتے کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ جوڑوں سمیت چلے گئے اور یہ اس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں عرش تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خاص تخت ہے اور سورہ بن اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرمائے نا کہ اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی علاہ ہوتا زور عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا کہ تاکہ اس کے تختیں حکومت پہ قفضہ کریں وہ اللہ نے تو اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور عرش مخلوق ہے یہ بات سلفی علماء میں اب نام نہیں لیتا وہ بلکل پٹیکلر ہو جائے گا وہ عرش کو بھی قدیم مانتے ہیں ناؤتب اللہ یہ تو عقیدہ کفر ہے کیونکہ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وہ کہتے ہیں جو کہ عرش پہ مستوی ہونا اللہ کے صفت ہے یہ دیکھیں نا ان کے فقہ کتنی کمزور ہو کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے عرش پہ مستوی ہونا تو اللہ کی صفات تو قدیم ہے تو عرش بھی قدیم ہوا سمان اللہ یہ کیا فرمولہ آپ لوگوں نے لگایا اللہ کے بندوں عرش مخلوق ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ تعالی سم مستوال الْعرش ہوا ہے قرآن میں جب بھی آئے اللہ نے زمین و عثمان کو پیدا کیا اس کے بعد عرش پہ مستوی ہوا اس سے پہلے عرش پہ مستوی نہیں تھا تو توانو کے ٹینشن ہو گئی ہے استوال الْعرش در کی دیدا کہ وہ یہ قدیم کی دیا تو نہیں استوال الْعرش کا بعد میں مستوی ہوا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائے گا اور ہماری رکے جان سے ہمارے قریب ہے جیسا کہ شان کے لائے گا میں یعنی نہ صرفیوں علیہ کی در رکھتا ہوں نہ انفیوں علیہ میرا درمیان میں ہے کہ معیت کی بھی بے تعویل نہیں کرتا اور استوال الْعرش کی بھی تعویل نہیں کرتا لَيْسَكَ مِثْلِي شَئِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ سورہ اشورہ آیت نمبر 11 اللہ کی مثل کوئی شئے نہیں ہے وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرنا انتہائی گستہ خانہ ہے اسی طرح یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی قبر جو ہے اللہ کے عرصے خانہ کابہ سے کرسی سے افسر یار یہ ان بیسوں میں آپ کیوں پڑھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جو حصہ زمین حضور کے ساتھ ٹچ ہے چونکہ اس مٹی سے آپ سے ان کی بیدائش ہوئی ہے اور آپ مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اس لیے وہ والی مٹی جو ہے وہ عرص سے افضل ہے دیکھا کیسا فرمولہ لگاتے ہیں بھئی جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے ہیں وہ مٹی وہی تھی جس سے آپ کا جسم بن گیا جو باقی بچ گئی نا وہ عرص سے افضل نہ کہیں ہاں آپ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کو اگر اللہ کے عرص سے افضل کہتے ہیں ہمیں کوئی عرض نہیں ہے مخلوقات میں سب سے افضل آپ ہیں یہ کرالری آپ بنا لے ٹھیک ہے قبر مبارک کو افضل نہ کہیں نا کیونکہ قبر سے جو مٹی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہونی تھی وہ ہو چکی اب جو باقی مٹی بچی ہے تو وہ صرف قبر کی تو نہیں ہے پورا ریاض الجنہ ہے پوری زمین ہے کسی نہ کسی فاہم میں تو مٹی سے جڑی ہوئی ہے یہ میں ٹیکنیکل گفت ہوں چونکہ یہ ٹیکنیکل گفت ہوں ہے یہ کتاب ہوں نے لینی ہے یہ ضرمہ تقسیم آلی ہے تو وہ انجی ہوئی گی پھر گفت ہوں تو آپ یہ بات کریں بلکل ٹھیک ہے اشرف المخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ جمعہ ہے باقی قبر مبارک کے بارے میں یہ بات کرنا اس سے تو پھر وہ کل کو کوئی کہے کہا جی چونکہ اب قبر افضل ہے خان قابے سے لہذا جب قابے کا تواب ہو سکتا ہے پھر قبر کا بھی ہو سکتا ہے قرال ری تو ما شاء اللہ ہمارے بریلوی بھائی پھر بنا دیں گے اور یہ عقیدہ المحند المفندت میں دیوبندیوں نے لکھا ہے اور یہی عقیدہ جو ہے وہ باہر شریعت کے اندر بریلویوں نے لکھا ہے یعنی متفقہ کی دب نائے جب دلیل پوچھتے ہیں کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا تو اس قسم کی انہوں نے باتیں منائی ہوئی ہیں